اسلام علیکم کیسے آپ سمجھوں میں دے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسپی بہت ہی آسان اور بڑی مزہ دار سی سپگیٹی کی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری تو اپر فری ویڈیو 450 گرامز والا جو سپگیٹی کا پیکٹ آتا ہے اس کا ہاف میں نے لے لیا تھا اور اس کو اچھے سے میں نے گرم پانی میں بوائل کر لیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑے سے برف والے تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا فورا نہیں تو آپ دیکھیں کتنی کھلی کھلی سی سپگیٹیز میری تیار ہوئی ہیں بلکل بھی چپک نہیں رہی ہیں جب اُبل رہی ہو تو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے ایک ٹیبل سپون جو آئل ہے وہ اور تھوڑا سا سال ڈال دیجئے گا تو یہ آپ کی بہت اچھی سپگیٹی فلیور والی تیار ہوں گی یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً ڈیر سو گرام چکن اس چکن کو میں نے بوائل کر لیا ہے تھوڑی سی فروزن ویجیٹیبل میں نے لیا ہے یہ اوپا کی ویجیٹیبل نے بہت آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اور اس کو کچھ بھی بوائل وغیرہ نہیں کرنا پڑتا یہ ساتھ کے ساتھی فرائے ہو کر کھوکھ جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے ایک چوتھائی کپ آئل لے لیا ہے آپ چاہیں تو گھی یا وٹر جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں اور یہ میں نے فروزن ویجیٹیبل لی ہے دیکھیں میں نے ان کو بوائل نہیں کیا ہے ڈریکٹلی اس میں ڈالا ہے تقریباً ڈیر کپ سے قریب ہی ویجیٹیبل ہوگی کیونکہ اچھی لگتی ہے ویجیٹیبل کھانے میں میں نے گو بھی بھی لی ہے گاجر بھی جو بھی آپ کے پاس آویلی بھی لی ہے اس بہان ہے آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور وہ بہت شوق سکھائیں گے اب جب یہ تھوڑی سی سوتے ہو گئی ہیں میری ویجیٹیبل ہلکی سی مجھے سوفٹ فیل ہونے لگی ہیں تب میں نے یہ جو بوائل کر کے رکھا تھا ڈیر سو گرام چکن یہ ڈال دیا ہے اور ان کو بھی ساتھی ان سوتے کر لیں گے تھوڑا سا آویل میں جو چولے کا فلیم ہے وہ آپ میڈیم رکھئے گا لو مت رکھئے گا اس میں بہت اچھی ویجیٹیبل اور چکن فرائے ہوتی ہے ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال دی ہیں چلی فلیکس ایک ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک دو ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوس ٹو ٹی بل سپے میں ڈال دی ہیں چلی سوس اس کے بعد ہم اس میں وائٹ پیپر شامل کریں گے آپ کے پاس بلیک پیپر ہو تو وہ شامل کر دی جیگا یہ میں نے ایک ٹی سپون اٹ کی ہے اور اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم اپنی ویجیٹیبل اور چکن کو تھوڑے سے لو فلیم پر تک کر لیں گے تاکہ جو سبزیاں ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں اور جو آپ کی چکن تھی اس کے اندر بھی بہت اچھے سے یہ مسالہ رچ پس جائے جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کا فور ٹی بل سپون ٹی میٹو کیچر پیٹ کریں گے اس کا فلیور بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتا ہے یہ رکھیں بس اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت اچھی ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اب میں یہاں ڈال دی ہوں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ضرور ڈالیے گا سپگیٹی میں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں تب میں اس کا سپگیٹی آٹ کروں گی آپ دیکھریں چکی شاندار سی زبردست یہ بوائل ہوئی ہے اور بلکل الگ الگ کھلی کھلی سی ہے اسی طرح کی آپ کی سپگیٹی ہونے چاہیے اب میں دو ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہاں مکس کر لوں گی بہت اچھے سے اوپر نیچے کر کے تاکہ یہ جو ہماری سوس پرپیر ہوئی ہے وہ ساری ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ذائقے دار اور شاندار سپگیٹی ہماری ریڈی ہوئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں پرفیکٹ ریسپی ہے شام کی چائے کے لیے لنچ کے لیے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے آپ کو پتہ سکول ری اوپن ہو گئے ہیں تو یہ بنائیں اپنے بچوں کے لنچ بوکس میں دیں اور آپ بلیف کریں کہ بلکل خالی آپ کا لنچ بوکس ہو کر واپس آئے گا انشاءاللہ بچوں کو یہ اتنی پسند آتی ہے میری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ